پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سری لنکا کے دورہ پر ہے سری لنکا پہنچتے ہی انہوں نے ٹویٹ دیئے انہوں نے کہا کہ وہ اس سے پہلے بھی دو بار کرکٹ کھیلنے کے لیے سری لنکا آئے تھے اور اب وہ بطور پرائم منسٹر پہنچے ہیں وہاں پر انہوں نے کہا کہ ان کا بہت ہی استقبال کیا گیا اور بڑی اچھی زیافت ان کے لیے کی گئی یہ انہوں نے آج کے ٹویٹ میں باتیں کہیں ہیں برحال عمران خان کے سری لنکا جانے کے حوالے سے بھارت کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں دو تین ایشیوز قابل ذکر ہیں ایک تو یہ کہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان کوئی چین کا خاص پیغام لے کر گئے ہیں چین سے تو سری لنکا پہلے ہی ڈسا ہوا ہے چین کو تو سری لنکا نے پہلے ہی بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا تھا امریکن کی مدد سے اب سری لنکا اگر پھر چین کو اندر آنے دیتا ہے عمران خان کی وجہ سے یا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے تو پھر وہ پاکستان کا حال بھی پیشے نظر رکھے لیکن سری لنکا کے دورہ کے موقع پر جو اہم بات تھی اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان پارلیمنٹ میں خطاب کریں گے پھر سری لنکا کی سرکار نے بتایا کہ وہ خطاب نہیں کرنے والے اور کیاس آرائیاں کی گئیں کہ چونکہ خدشہ ہوتا ہے عمران خان نے ہر جگہ کشمیر کا ذکر کرنا ہوتا ہے اور سری لنکا کشمیر کا ذکر پارلیمنٹ میں کرنا افورڈ نہیں کرتا بھارت کے ساتھ بہرحال اس کے مراسم ہے اور بہت سارا کاروبار بھی اور بہت سارا کلچر بھی بہر سے مشترک ہے اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا میں بہت مہینوں سے یہ بیس بھی چلی آ رہی تھی کہ جو مسلمز وہاں پر خاص اور کرونا کی وجہ سے جن کی اموات ہو رہی ہیں ان کو ہم دفنانے نہیں دیں گے ان کو کریمیٹ کریں گے جس پر سری لنکا کی حکومت پر ایک دباؤ تھا سری لنکا کی حکومت نے پچھلے مہینے امادگی کا اظہار کیا اس پر بھی عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ سری لنکا نے اس پر حامنی بڑی کہ ان کو دفن ہونے دیا جائے یہ ساری باتیں آج کے تھرڈ اپینین کا حصہ ہیں اور تھرڈ اپینین کی روح روان جناب بریسٹر حامید بشانی صاحب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بشانی صاحب عمران خان پاکستان کے وزیراعظم سری لنکا پہنچ گئے میں نے بہت ساری باتوں کا حوالہ دیا اشارے دیئے آپ ان سب باتوں کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہ اس وقت تو جو ٹرینڈنگ ٹاپکس ہیں اس ویزٹ کے وہ یہی ہیں ایک تو ان کا جو ہے وہ پارلیمنٹ سے خطاب نہ کرنا جو کہ ایک سکیجلڈ قسم کا پروگرام تھا آرڈی اور اینانس ہو چکا تھا اور دوسرا یہ جو مسلمانوں کا مسئلہ اٹھایا ہے آپ نے کہ ان کے جو کووڈ کے حوالے سے جو سری لنکا کی پوزیشن اور اس میں تبدیلی آئی تو اس میں لیٹسٹ میں یہ ایڈ کروں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جو ممبر آفارلیمنٹ جو مسلمان ممبر آفارلیمنٹ سکیجل ہوئے تھے ان سے ملنے کے لیے انہوں نے بھی جو ہے وہ ملاقات کینسل کر دی ہے جس پر کہ وہاں کی جو مسلم ایک آرگنائزیشن ہے کانگرس نام کی حوالے سے انہوں نے اس پر بڑی غصے کا اذار کیا ہے اور انہ نے کہا کہ یہ سارے جو ممبر آفارلیمنٹ تھے انہوں نے اپائنمنٹس لی ہوئی تھی اور یہ کینسل کرنے کا انہوں نے کوئی معقول جواز جو ہے ریزنیبل وہ پیش نہیں کیا تو یہ اگر ان ساری چیزوں کو آپ ملا کے دیکھیں نا تو یہ جو وزٹ ہے پرائیم نسٹر عمران صاحب کی سری لنکا کی is not a failure یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر بلکہ کٹسٹروف کہہ لیں جو پہلا سوال یہ اٹھاتی ہے کہ یہ وزٹ ویک یوں تھی پہلے why it was actually put in place in the first place کہ آپ جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت اس طرح کی وزٹس نہیں ہو رہی unless there is something very very urgent چونکہ کوویڈ کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو ڈسٹنسنگ کا issue ہے security کے issues ہیں دوسری چیزیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے اس طرح کی visit ویسے بھی لوگ جو ہیں خوصاً head of the states اور governments جو ہیں وہ اس کو avoid کر رہے ہیں تو یہ جو انہوں نے رکھی ہے اب اس کی آپ یہ دیکھیں کہ نتائج کے اعتبار سے یہ اس چیز کا کھلا ثبوت ہے کہ پاکستان کی جو ministry of external affairs ہے اور جو establishment میں ظاہر ہے military as well as diplomatic نماز کے لوگ شامل ہیں وہ پورے طریقے سے فیل ہو گئے ہیں اس چپٹر میں کہ پرائیم نیسٹر کی آپ نے visit schedule کی اور آپ نے اس طرح کی چیزیں announce کرائی جو کہ finally اس کا نتیجہ جو ہے وہ بالکل اس کے الٹ نکلا اور نتیجے کے طور پر ان کی یا تو وہ زیافتیں ہوئی جو آپ نے کہا اور یا پھر جو ہے وہ ان کو صبح کی ہوئی تو اس میں میں تھوڑی سی ایک بات کروں گا کہ جو parliament سے خطاب کہتا نا that was a big event اور یہ clear تھا کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے نا وہ parliament سے خطاب کریں گے تو وہ پھر مسئلہ کشمیر پر بھی بات کریں گے اور اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بڑی فاسٹ ٹریک میں جو ہے اپنی popularity پاکستان میں lose کر رہے ہیں جس کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا recent reflection recent election میں ہوا ہے وہ سندھ کی ہوں تین سیٹے ہوں یا پنجاب کی سیٹے ہوں اور اس نے اس کی ویسے جو drama unfold ہوا دانگلی کا اور باکس چوری کرنے کا اور یہ سارا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو popularity تھی وہ بہت زبردست طریقے سے جو وہ damage ہوئی ہے تو وہ اگر دورہ کرتے ہیں کسی foreign country کا after one year اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے اس قدر بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں اور وہاں کی parliament سے خطاب کرتے ہیں اور وہاں کشمیر کا ذکر نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ home front پہ اور یہ جو popularity front ہے اس پہ ان کو بہت بڑا دہتکہ لگتا ہے لہٰذا انہوں نے بات تو کرنی تھی ایک دوسرا جو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ایک جو بہت ہی جوٹے قسم کے وعدے اور جو mis representation کی ہوئی ہے اگزشتہ ایک سال سے ایک بھی زیادہ عرصے میں کہ میں آپ کا سفیر ہوں ایک خود ساختہ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سفیر صاحب جو ہے ایک foreign country کی وزٹ کر رہے ہیں وہ بھی south nation country کی تو اس میں یہ اتنا بڑا issue جو انہوں نے بنایا ہوا ہے issue بڑا ہے یا نہیں لیکن انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ اس کو ignore کر دیں تو اس حوالے سے یہ possible نہیں تھا لہٰذا انہوں نے خطاب میں بہرحال کشمیر کا ذکر کرنا تھا اور کشمیر کا ذکر جس انداز میں وہ کرتے ہیں اس کا ایک ہی رنگ ہے اور ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جناب بین الاق معمی برادری سے یہ بنتی کرتے ہیں کہ وہ انڈیا سے کہے کہ وہ کشمیر ہمارے حوالے کر دیں دوسرے الفاظ میں اب اس کو آپ right of self determination کہیں رائش ماری کہیں جو مرضی کہتے پھریں لیکن اس کا net shell میں ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں دے دے تو ظاہر ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا یہ سری لنکا کے لیے possible نہیں تھا چونکہ سری لنکا جو ہے وہ محض تعلقات کی ویسے نہیں بلکہ سری لنکا کا ایک نیچرل جو انڈیا کے ساتھ despite all bumpy جو واقعات ہوئے ہیں ان کا ایک تعلق تو بنتا ہے cultural بھی ہے linguistic بھی ہے religious بھی ہے بہت تک نسلی بھی ہے air cheese کا ایک جو ہے وہ ان کا بہت ہی قریبی قسم کا تعلق بنتا ہے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ابھی recently انڈیا کو most جو favorite کی جگہ ایک اور لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے جو case number one یعنی اس کو priority قرار دیا ہے اپنے international relation میں انڈیا fest کا کہ جی ہم جو ہے وہ اپنے کسی بھی قسم کے جو foreign landing ہے وہ اچین ہے یا پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے کوئی بھی ہے اس میں ہم انڈیا کے مفادات کو number one رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ clear تھا کہ ان کے لیے تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ رسک تھا کہ وہ parliament کو اس طریقے سے ان کے حوالے کرتے اور جو بات انہوں نے ایک یہ سب سے بڑی جو ہے وہ بات تھی دوسری بات جو ہے وہ مسلمانوں سے جڑی ہوئی تھی تو اس پہ بھی ظاہر ہے خان صاحب نے وہ جو ان کا typical lecture ہے جو بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی جماعت اسلامی کے scholar نے تیار کیا ہے اسلامی فوبیا پہ انہوں نے اسی lecture کو جو ہے وہ انہیں الفاظ میں reproduce کرنا تھا لیکن سیری لنکا was the wrong place for that purpose اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ already ایک situation ہے سیری لنکا کے اندر ایک ایتھنک اور religious basis پہ ایک tension چل رہی ہے اوپر سے آپ اس کو fuel up کریں اس طرح کی کو بات کر کے جی ہم appreciate کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ لاش اپنی dead bodies کو دفن کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا ان کو آپ جلانے کی اجازت دیتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ why it should be the business of a head of a پاکستانی government are state for that purpose چونکہ یہ کوئی پاپائیت نہیں ہے یہ کوئی بین الاقوامی جو ویٹیکن سیٹی کی طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے چلا رہے ہیں کہ ایک ملک میں وہ elect ہو گئے تو اب جا کے پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی issue ہے تو اس کو وہ اسلامفوبیا کے ایک آڑ میں جو ہے وہ اٹھانا شروع ہو جائیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ یہ اتنی بڑی کو امدردی اسلام کے ساتھ ہے یا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو اس میں تو یہ تو صرف سری لنکن نے یہ کیا ہے کہ بھائی ایک انگامی حالات ہیں اس میں آپ لاشیں دفن کریں جو کہ انٹرنیشنلی ہوا ہے کئی ملکوں میں بہت سارے ملک جو تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا لاشیں انڈ آور کرنے ہوئے اور آپ کو یاد ہے بہت ساری عرب گنٹریز نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے بہت ساری لاشیں لوگوں کی جو غیر ملکی تھے مسلمان انکلوڈنگ پاکستانی انہوں نے انکار کیا لاشیں نہیں دی اور ان کو خود جو ہے وہ گمنام طریقے سے جو ہے گمنام جگوں پہ دفن کر دیا تو یہ ایک انگامی حالات ہیں is not a normal situation اس میں لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں فار جو ہے وہ greater good of the community اور پوری برادری کے this is not about ایک ملک اور دوسرا ملک پہلی بات یہ ہے تو اس میں کوئی اسلامافوبیا یا اس طرح کی کوئی چیز سوائے اس کے کہ بندہ اپنے دماغ کے اندر موجود بری ہوئی جو وہ نفرت ہے اور وہ اسلام کے پردوں میں اور اسلام کی پوریوں میں لپیٹی ہوئے اس کا ازار کرے ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چین میں گزشتہ پانچ سال سے پوری دنیا کیا پیٹ رہی ہے کہ یہ مسلمان یہاں تو چھوڑیں ان کو دفن کہاں کرنا ہے وہ زندے اٹھا کے ان کو دفن کر رہے ہیں تاہ خانوں میں اور ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے ریپ کر رہے ہیں ٹارچر کر رہے ہیں بتا نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور یہ ذکر نہیں کرتے عمران خان صاحب فہاں اسلامافوبیا کے بات نہیں آتی ہاں تو اس پہ ان کا اس نہ یہ اسلامافوبیا ان کو نظر آتا ہے نہ کوئی اسلام کی خدمت اور نہ اپنی پاپائیت جو ہے ان کی جاگتی ہے یہی بات روں گیا میں بھی تقریباً یہی بات روں گیا کو بھی انہوں نے اس طریقے سے جو ہے اس پہ بھی بات نہیں کی یا for that purpose other countries میں بھی جہاں کہیں بھی اس طرح کے مسائل ہیں تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ negative اور malicious جس کو آپ کہتے ہیں نا ان کے intention اس کا ازار ہوتا تھا اور ظاہر ہے کہ ایک مزوان ملک میں جب جا کے ان دو issues پہ بات کریں گے سری لنکا جیسے ایک small country جو already ایک بہت بڑے terror اور خوف اور ایتھنک قسم کی ریفٹ اور ایک پورے historical اس process سے گزر کے تو اب وہ ایک بہتر راستے پہ چل پڑی ہے تو why they would take that risk جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا جس طرح کے عزائم رکھتے ہیں یا جس طرح کی آپ کی international alignment ہیں جس طرح کے agentیں ہیں یہ اب لوگوں کے لیے irritating factor بنتے جا رہے ہیں they are not willing to listen you and they are not willing to lend you their time کہ آپ ان کا time خراب کریں کہ میں نے کشمیر کا قصہ چھینہ ہے یا جو ہے مسلمانوں کا ہم بھی دونوں ہیں میں کشمیری بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں دونوں سے مجھے پہلی امدردی ہے naturally first and then next لیکن اگر میں یہ پاگلوں کی طرح اٹھ کے شروع ہو جاؤں جس کا مطلب امدردی کے بجائے دشمنی ہے وہ کہتے ہیں نا جو بے وکوف دشمن ہوتا ہے اکل اکل بے وکوف جو دوست ہے اسے اکل مند دشمن اچھا ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بے وکوف دوست ہمیشہ غلط time پہ غلط بات کرے گا اور اس سے آپ کی امدردی کرنی کوشش کرے گا تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا گزشتہ دو سالوں میں میں نے feel کیا ہے کہ جو کشمیریوں سے overwhelming قسم کی یہ امدردی جاگ گئی نا خان صاحب کے دل میں یہ actually کشمیریوں کو بہت برے طریقے سے اٹھ کر رہی ہے ان کے مفادات کو اٹھ کر رہی ہے اور ان کی international جو standing تھی یا کوئی تھوڑی بہت کہیں ان کے بارے میں کوئی امدردی سے سوچتا تھا اس کو انہوں نے diffuse کر دیا جس کی ویسے مجھے دو چیزیں لگتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ باقیتہ اس ایجنٹے پہ کام کرنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ کشمیری اسی کو کسی نہ کسی طریقے سے international جو arena ہے اس سے اس کو disappear کر دیا جائے diplomatic outcome سے اس کو disappear کیا جائے اور نوبت ایسی آ جائے کہ کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو بے شاکہ آپ بات کرنا چاہیں یا نہ کہیں اس سے کیا فرق بڑتا ایک یہ ہے کہ وہ ایک انجانے میں اور سادگی میں اور خواہ مخواہ کی ایک diplomatic جو ہے وہ شاترنس شو کرنے کے چکر میں حالانکہ اس کے لیے groundwork ہی ان کے پاس نہیں ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اب سری لنکا میں بھی جا کے پارلیمنٹ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھویں گے یہ کوئی مزاق ہو گئی سری لنکا کو آپ نے خریدا ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی آپ کا تعلق آپ نے دیا کیا ہے کہ وہ چاند آتھیار جو outdated قسم کے بیچ دیے تھے مشرف کے زمانے میں یا اس طرح کی گن ہیں جو کوئی خریدتا نہیں تھا تو وہ دیکھے تو ایب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سری لنکا کو اس حد تک جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اپنے ایجنڈے کے لیے یعنی یہ positivity سے ہٹ کے بہت دور کی ایک جو ہے نا میں اس کو بات سمجھتا ہوں تو ان چیزوں کو ملا کے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے یہ دونوں ایجنڈے جو ہیں نا جی فیل ہو گئے نہ مسلم فیکٹر جو ہے ان کے لیے کوئی سازگار کوئی موضوع ثابت ہو سکا اور نہیں پارلیمنٹ میں یا کہیں اور کشمیر اٹھانے کا اور definitely is not about just پارلیمنٹ یہ دیکھیں جو عام press publications press conferences میں اور دیگر جو آپ کی زیافتیں اور ہوتی ہیں کہیں بھی آپ کو یہ نام نظر نہیں آئے گا جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سری لنکا نے ان کو very clearly جو ہے وہ بتایا ہے کہ آپ نے یہ حدود رکھنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کا اگر آپ دباؤ کوئی زیادہ سخت لفظ ہے تو چلویں آپ اس کو ان کی طرف سے ایک اشارہ کہہ دیں کہ انہوں نے کہا کہ we don't want these kind of thing here although کہ پاکستان کا یہ claim ہے کہ وہ one of the best friend جو ہے اس کا سری لنکا ہے اور second trading partner ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اور military رشتے ہیں strategic رشتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس کے باوجود تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا ہی تھا لیکن اگر آپ اس جو setting ہے south asian politics کی اس کے اندر اگر آپ کے دل و دماغ میں کہیں گمان تک بھی ہے کہ آپ اس طرح کی setting میں سری لنکا میں جا کے کوئی اس طرح کی attempt کریں گے تو you are living in a false paradise جو کہ بالکل clear ہو گیا ہے کہ یہ ان کی خواہشات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوابوں کی طرح ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے مشہد صاحب آپ نے کہا کہ fools paradise میں رہنے والی کیفیت ہے عمران خان جس طرح چیزوں کو سوچتے ہیں خاص طور پر سری لنکا کے وزٹ کے context میں اور وہ وزٹ تو ہو رہا ہے وزٹ سے پہلے جو کچھ plan تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا تو وہ واقعی fools paradise لگتی ہے اور وہ جو اسلام کے قلعے کا ان کا ایک narrative ہے کہ ہم اسلام کا قلعہ ہیں دنیا ان کو مطلب قلعہ ہی نہیں مانتی اسلام کا قلعہ تو دھور کی بات ہے اب اس ساری صورتحال میں جو یہ بھی ایک point تھا کہ یہ چین کا کوئی message لے کے جا رہے ہیں مجھے خان صاحب وہ بھی سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کیسے چین کا message لے کے جا رہے ہیں چین تو direct سری لنکا سے بات کر سکتا ہے اور سری لنکا نے تو بڑی مشکل سے چین سے جان چھوڑائی اور آپ نے میان مار کی بات کی روہنگیہ کی بات کی روہنگیہ کے معاملے میں پاکستانیوں نے کچھ سال پہلے بات کرنا شروع کی تھی لیکن جیسے چین نے کہا کہ shut up تم اس معاملے میں نہ بولو اس کے بعد یہ روہنگیہ پہ کوئی بات نہیں کر رہے ابھی وہاں کوئی ہوا ہے کوئی بات پاکستان کی طرف سے کوئی کے سلسل میں نہیں ہوئی چونکہ وہ چین کے کہنے پہ سارے کا سارا کوئی ہوا ہے تو کیا یہ چین کا کوئی message ہے آپ سمجھتے ہیں لے کر گئے ہیں کوئی دیکھیں جی یہ جو خبر آ رہی ہے نا یہ تبصرہ ہو رہا ہے یہ بھی انہی کی طرف سے ہو رہا ہے کہ we are international player and we have got a role to play تو ہم کوئی سری لنکا میں ویسے ہی نہیں جا رہا ہے ہم تو بہت بڑا ایک message لے کے کسی بڑی قوت کے حوالے سے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جناب سری لنکا اور چین کے سارے چینل جو ہیں despite all these misunderstandings اور جو ان کے درمیان ہوا ہے وہ سارے چینل کھلے ہیں اور چین کا جو diplomatic style ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ deal کرتے ہیں ان کو میں نہیں سمجھتا کہ سری لنکا کے ساتھ کسی قسم کے پیغام رسانی کے لیے کسی تیسری قوت کی فیلال ضرورت ہے دوسری طرف آپ چین اور سری لنکا کی relationship دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سری لنکا نے recently یہ ساری جو ان کے درمیان miss apps ہوئے ہیں اس کے بعد انڈیا اور چین کے درمیان ایک balance جو ہے وہ قائم کر دیا ہے پہلے یہ تھا کہ انہوں نے وہ جو port دے دیا تھا کرزوں کے عوض مجھے اس کا نام مشکل سا ہے یاد نہیں آرہا اس وقت اس port کی وجہ سے ایک misunderstanding جو ہے وہ آگئی تھی چونکہ انڈیا کے لیے یہ ایک irritating factor تھا کیونکہ اس علاقے میں یا اس پانی میں اگر کوئی اس طرح کا port آپ چین کے حوالے کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیز تو ظاہر ہے کہ اس پہ انڈیا کی reservation سمجھ میں آنے والی بات ہے تو اس کے بعد انہوں نے میرے خیال میں بہت سارے ایسے اقدمات کیے جس میں انہوں نے انڈیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ چین کے ساتھ ہمارا جو بھی کوئی منصوبہ ہے یا جو بھی کام چل رہا ہے وہ انڈیا کی قیمت پہ نہیں ہے نمبر ون اور دوسرا یہ ہے کہ خود سری لنکا کے اندر ظاہر ہے کوئی ایک حکومت ہی ایرچیز کی جو ہے وہ decision maker نہیں ہے وہاں پہ عوام بھی ہیں میڈیا بھی ہے different conflicting interest والے لوگ ہیں اور ایسے گروپ ہیں یا پارٹیاں ہیں جو ظاہر ہے کہ foreign affairs کے حوالے سے اپنا ان کا ایک input ہے تو انہوں نے بھی ظاہر ہے اس پہ جو one way قسم کا چین کے ساتھ ان کا چل رہا تھا سری لنکا کا اور جو کرزوں کے حوالے سے وہ ایک unfair قسم کی deal میں جا رہے تھے اس کو criticize کر کے انہوں نے روکا تو فیلال میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے چین اور سری لنکا کے درمیان جس میں پیغام رسانی کی ضرور پڑے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز ہے اس وقت کہ انڈیا کو جب انہوں نے جب یہ declare کر دیا کہ انڈیا فیسٹ ہے جی ہماری international relationship میں یا اس طرح کی trade اور دوسرے اس میں تو اس کے بعد انڈیا کے حوالے سے بھی کوئی وہ نہیں ہے تو سری لنکا ایک بہتر position میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے اس کو کسی third party کی یا پاکستان سے آئے ہوئے کسی اس کی اپنی ڈیپلومیٹک الکومنز روڑ نہیں کہ وہ ان کی مادد کریں تو یہ تو جس اپنا وہ جو آپ نے دیکھا نا کہ تحریک انصاف کی ایک mentality تو یہ ہے کہ ہم بہت important کام کر رہے ہیں اور ہماری بہت بڑی بڑی undertaking ہیں جو ہم deliver کر رہے ہیں جبکہ practically آپ نے دیکھ لیا home front پہ کہ زہشتہ تین سالوں کے یا دو اور کچھ سالیں جو half year گزر گئی اس میں انہوں نے کوئی قابل ذکر چیز deliver نہیں کی ہے سو فار جس کو آپ اٹھا کے نا تو رکھیں ٹیبل پہ کہ یہ دیکھیں جی ہم نے یہ کام کر لیا تو اس لیے ان کو بہت ساری چیزیں فرضی طور پہ بنا کے پیش کرنی پڑتی ہیں جی آپ نے کہا کہ وہ اصل میں ان کا claim تو بہت بڑا بڑا ہوتا ہے لیکن عملی طور پر ان کی relevancy کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے یہ بات واقعی درست آپ نے کہی بشانی صاحب اسلاموفوبیا کے حوالے سے آپ نے ابھی پیچھے کہا کہ پاکستان کی ایک طرح سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کی آواز اٹھانے والا جیسے کوئی کرسچن پپائیت ہوتی ہے اسی طرح اسلام کی پپائیت میں وہ کوئی اپنا نام کما سکے خاص طور پر عمران خان کی وزارت عظمہ میں یہ بہت سامنے کوشش دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن وہی جب چین کی بات ہوتی ہے کینیڈا کی پارلیمنٹ نے کل ہی ویگر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کے بارے میں ایک بہت بڑی جو ہے بل پاس کیا ہے موشن پیش ہوئی ٹو ہنڈر سکس سکس ووٹوں کے ساتھ یعنی اکثریت کے ساتھ موشن پاس ہوا کہ وہ جینو سائیڈ ہے اور وہ ظلم ہے یہ کینیڈا میں ہو رہا ہے لیکن عمران خان صاحب جو اسلاموفوبیا کا سب سے زیادہ نام لیتے ہیں وہ آفٹر آل اس طرف کیوں نہیں آتے وہی بات میں نے کی نظر کے دیکھیں اگر یہ اسلاموفوبیا کی یا مسلمانوں کی بات ہوتی تو پھر تو ایسل ایشو تو پڑے ہوئے ہیں اور یہ چونکہ ان کا مسئلہ نہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو کہ ایک طرح کے برننگ ایشوز ہیں اور ان کو بنیاد بنا کے تو ان کی پاپولیریٹی جو پاپولیزم ہے اس کو تھوڑے سی بوسٹ ملتی ہے اب دیکھیں پاکستان کی یہ ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ وہ اس طرح کے ایشوز کو کیش کرانے میں آپ گزشتہ چاس ساٹھ سال ساتر سال کی پالیٹکس دیکھیں شروع سے لے کے ہی کہ مثلا کولڈ وار کے دوران پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ نہ سرمایہ داری تھی اور نہ سوشلیزم تھا جو کولڈ وار اصل لڑائی جو ہے وہ سرمایہ داری ورسس سوشلیزم تھی لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح جو ملیٹری جرنل ہیں وہ بیچ میں گس گئے کہ جی ہمارا تو اس میں بہت بڑا رول ہے اور اس حد تک گس گئے کہ ایون ابھی لاسٹ ویک میں وہ مصر کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے مصر کی جنگ میں بھی مصر کے خلاف جو ہے ویسٹ کے ساتھ مل کے جنگ میں شامل ہو گئے اس مثال کو میں اس لیے دے رہا ہوں سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کیا تھا کہ ان کو اس میں اپنوں فائدہ نظر آ رہا تھا کہ کس طرح ہم جو ہے اس معاملے میں مداخلت کر کے تو ویسٹ کو اپنے پیچھے کھڑے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے جو ہے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اپنے جو دیگر اماز ہیں جیسے انڈیا ہے یا دوسرے ممالک کے ساتھ ان کی جو ٹینشن ہے اس سے جو ہے ہم اس کے فائدہ اٹھائیں گے جو کہ ہوا نہیں یعنی یہ ان کی بڑی کوشش رہی لیکن الٹی میڈلی وہ کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکے اسی طرح یہ مسلمانوں کے حوالے سے اسلامفوبیا تو ایک انٹرنیشنل ایشو تو ہے تو اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پاپولیریٹی گین کر رہے ہیں جی فرانس میں بھی دو لاکھ مسلمان ہے یا کسی ملک میں چار لاکھ مسلمان ہے تو اس کی ہمدردیاں گین کر رہے ہیں حالانکہ جو فرانس کا مسلمان ہے اس کا کیا لینہ دینا ہے پاکستانیوں کے ساتھ یہ جو مراکش کے الجزائر کے لوگ ہیں نارس ہماریکنز یا عرب لوگ جو فرنچ سپیکنگ لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ہم سے کوئی سو سال آگے ہیں وہ حیرتبار سے ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کے پاکستانی پرائیم نیسٹر کو اپنے سپوک پرسن بنائیں گے جی کہ آپ کی پارلیمنٹ فرانس کو دمکی دے کہ تم یہ کر دو ورنہ ہم یہ کر دیں گے ایک آدمی ان کو وہاں پہچانتا نہیں جو لوگ فرانس کی یہ ڈیماغرافی وہاں کی یہ جو سیچویشن سمجھتے ہیں جو ریلیجیسلی موٹیویٹڈ گروپس ہیں یا جو ریلیجیس بیسٹ پہ جو یہ جو ٹینشن چل رہی ہے اس کا کوئی لہنا دینا ہی بہر ساگیر کی سیاست سے نہیں ہے وہ نارد ہماریکن اور عرب سیاست ہے اور فرنچ جو ایکس کالونیز ہیں اس حوالے سے ایک پیچھے سے ہسٹاریکلی ایک چیز چلی آ رہی ہے وہ لوگ ایک زبان بولتے ہیں ایک دوسرے کو کلچر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائی ہے پیچھے سے ایک لمبے عرصے سے اس کے بیچ میں جا کے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں جی دس بیس آدمی کہ ہم نے جی چرچ پہ حملہ کر دیا ہم نے جی کسی راگیر کو مار دیا اور پرائیم نیسٹر صاحب نکل کے آ جاتے ہیں جی ہماری پارلیمنٹ بل پاس کرے گی اور میں اسلامفوبیا کے خلاف ٹویٹ کروں گا تو دس اس بری انفارچونیٹ جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ سے اپنے مسائل تو آل ہوتے نہیں ملک کے اندر جو ہے آپ دن با دن جو ہے وہ غربت بیروزگاری جالت اور تباہی کی دلدل میں دنستے جا رہے ہیں اس کا آپ کے پاس سوائے جالی فارمولے پیش کرنے کے اور جالی ڈیٹن دینے کے کوئی طریقہ ہے نہیں اور آپ چلے ہیں جی فرانس کے اندر مسلمانوں کو پروٹک کرنے کے لیے جو دنیا کا ایک ترقی آفتہ ترین اور تھارٹس اور فریڈمز اور ان چیزوں کے حوالے سے دنیا کا لیڈنگ جو ہے ایک ملک رہا ہے تو یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے آپ نے مدرسوں میں دیکھیں بچوں کے ساتھ وہاں مولوی کیا کر رہے ہیں تو وہ بچے مسلمان نہیں ہیں آپ نے کبھی اس مولوی کے خلاق پرارتات پیش کی ہے کسی پارلیمنٹ میں یا کوئی ٹویٹ کیا ہے تو یہ آلت ہے ان کی یہ تو بہت بڑا مزاق ہیں جناب اس پہ کیا بات کرے کوئی جی برشان صاحب ایک اور بات جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے چونکہ وہ جو مسلمانوں کا چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو ایک خیال ہوتا ہے کہ وہ امہ کا حصہ ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ وہ شاید آہ وکٹمز بھی ہیں تو میرا یہ خیال ہوتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ اگر وکٹمز ہیں تو وہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں زیادہ وکٹمز ہیں بنصبت دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کے تو سری لنکا میں بھی یہ ایک سیچویشن ہے حالانکہ اگر سری لنکا مسلمان بھی گوھر کریں تو وہ امہ کا حصہ پتہ نہیں بعد میں بنتے ہیں پہلے تو وہ سری لنکا نے تو یہ جو ایک جنرل مسلم ایٹیچوڈ ہے وہ جو امہ کارڈ کے حوالے سے اور اس کو پھر پاکستان نے سب سے زیادہ آہ مطلب اس کو ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے اور عمران خان بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو اس کا کیا حال ہے دیکھیں جی یہ جو دیفینٹلی ایکسپلائٹ بلکہ وہاں تو سری لنکا تو ساؤتھ ایشیا میں ہے کسی نو کسی حوالے سے کنیکشن بنتا ہے یہ جو امریکی مسلم ہیں ان کو بھی ایک وقت میں انہوں نے بہت بڑے جو ہے کسی نو کسی طریقے سے گہرنے کی کوشش کی تھی اور یہ رائٹ فرام جنرل زیاو لاکھ سے لے کے ہر ایک نے اپنے طور پر کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو بھی لے کے تو ہم امریکہ میں اپنی پریزنس جو ہے وہ کریں ظاہر ہے کہ جو کہ پالیٹکس میں اس کو نہیں کہتا بلکہ یہ بدہ انتی ہے چونکہ آپ ایک مذہب کو مقدس کہتے ہیں اور اسی مذہب کے نام پہ آپ اس قدر جو ہے وہ جھوٹ فراد اور بدہ انتی کے جو ہے وہ مرتگیب ہو رہے ہیں تو اس کا حال جناب یہی ہے کہ یہ سب سے پہلے ان کو یہ ایجوکیشن کا پراسس ہے کہ لوگ ان سے پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ پہلے اپنے بارے میں سوال کریں کہ ایک اگر نارتھ افریقن کوئی مسلمان ہے مراکش کا یا الجزائر کا تو اس کو اگر فرانس کے کسی عمل سے کوئی شکوہ ہے تو آپ کی پارلیمنٹ اور ٹویٹر ایکاؤنٹس اور سارے جو ہیں وہ فوراں یک زبان ہو کے باہر آ جاتے ہیں تو ہمارے جو مسائل ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر باطور مسلمان اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے راز وال امہ کا مسئلہ صرف تو امہ کا تو آپ بے شک اس پہ کہیں کہ لوگ فیل کرتے ہیں آئی ڈانٹ تینک کہ لوگ اس طرح کی کوئی چیز فیل کرتے ہیں جی یہ امہ کا جو ڈراما ہے اس کا یہ جو ایک بہت بڑا ببارہ ہے اس سے اوہ نکلے بہت مدت ہو گئی ہے آپ پوری اسلامی کی اسٹری دیکھیں اصل پرابلم یہ تھا کہ پاکستان کے اندر چکے پریس پہ سینسر تھا یہ بڑی بڑی سٹوری ہے مزنی یہ ابھی جو انہوں نے شاہ محمون کریشی نے جو ہے نا مصر کا دورہ کیا تو اس میں جو سب سے بڑا ایک برننگ سوال اٹھا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے مصر پہ جو عملہ ہوا تھا اس میں کیوں حصہ لیا ایزے ملیٹری پاکستان نے جو اس میں حصہ لیا تو اس کے جواہ اس کا اگر آپ آج بھی پاکستان کے لوگوں کا سروے کریں تو آپ کو نائنٹی سیون پرسن لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ پاکستان نے مصر پہ عملہ کر دیا تھا ویسٹ کی ایما پہ یا اس کا اعتادی بن کے اسی طرح آپ اگر پاکستان کا سروے کریں تو نائنٹی ایٹ پرسن لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں کہ پاکستان نے جرنل زیاءالحق کی فوجی قیادت میں جو ہے وہ پلسطینیوں کو اکا قتل عام کیا تھا وہ بلیک سپنمبر کے حوالے سے نوجوانوں کو تو خیر پتے کا سوال ہی نہیں مطلب میں پچھلی نسل کی بات کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس معاملے میں ہمیشہ ایک ڈبل سپیک کا شکار رہا ایک طرف امہ اور امہ اور امہ اس کی وجہ یہ تھی کہ چاند جو ایرب گلف سٹیٹس اور ایرب کنٹریز امیر تھی اور امہ امہ کے چکر میں ان کو وہاں سے جو ہے وہ اپنے مطلب کی جو مطلوبہ امداد تھی یا کرزے تھے یا تیل تھا ڈیفرل پرائیسیز پہ وہ مل جاتا تھا اور دوسری طرف وہ اپنے لوگوں کو بے کوف بنانے کے لیے ان کی جو ریل حقیقت میں جو لائف ہے اور جو مسائل ہیں اس کے لیے وہ ایک بڑا کانسپ دے رہے تھے کہ ہم کوئی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ بعد میں جب یہ چیزیں ایکسپوز انہا شروع ہوئی میڈیا آزاد انہا شروع ہوا جو متبادل ذرائع ہے میڈیا کے تو یہ چیزیں اب بالکل کلیئر ہو گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان is the last person جو گاورمنٹ کے حوالے سے کہ جو یہ لفظ استعمال کر رہا ہے لیکن جس طریقے سے اس کو بھی اتنی بڑی زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا کشمیر ایشو پہ امہ کا تصور لے کے اور جس طریقے سے سعودی عربیہ سمیت یہ گلف سٹیٹس نے اور دوسری کانٹریز نے ان کو ریجکٹ کیا اس مسئلے پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ بات کرنا بڑی جو ہے وہ دلگردے کی بات ہے اور یہ اہر آدمی نہیں کر سکتا یہ بڑی مطلب شرمین کی بات ہے کہ پھر آدمی وہی بات جو ہے وہ دوبارہ دورائے آخر میں مشانی صاحب اس کو آہ کنکلوڈ کیجئے آہ یہ بتاتے ہوئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ آہ بالکل ہی فیلیر دورہ ہے یا اس کے کوئی نہ کوئی آہ پوزیٹیو ریزلٹس بھی ہیں ہم اس کا بالکل ایک ایک پوزیٹیو ریزلٹ ہے صرف کہ جی ساؤٹ ایشن کنٹری ہے تو اپنے ریجن کی کوئی کنٹری ہو یا اس علاقے کا کوئی ملک ہو تو اس کے ساتھ تعلقات بنانا یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا اس کے ساتھ آنا جانا جو ہے اس آلویز پازیٹیو تنگ کیونکہ تعلقات ہمیشہ شروع ہی اپنے خطے سے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو باہر کے اس میں جاتے ہیں لیکن اگر آپ دورے کو جیسا کہ اخبارات اور ٹی وی پہ دیکھیں گے خاتمے کے بعد کہ انتائی کامیابی سے کیا تو انتائی کامیابی کا جو دعویٰ ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہوگا چونکہ دورے کا ایک مقصد بھی پورا نہیں ہوا جو ان کے مقاصد تھے ایک تو یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ سے خطاب کر کے تو معاملات اٹھائیں گے ہوا وہ مسلمانوں کا ہے یا کشمیریوں کا ہے جو بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم خطے میں ایک لابنگ کریں گے اور ہم یہ شو کریں گے کہ خطے کے اندر ہمارا اثر و سوخ ہے تو وہ تو سری لنکن نے ان کو بہت زیادہ محدود کر دیا جی جو ممبر آف پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کینسل کرنے سے لے کے تمام ایونٹ کینسل کرنے سے لے کے تو سوائے ایک زیافت کے باقی کوئی کام انہوں نے وہاں کیا نہیں تو پھر اگر آپ اس کو کامیاب دورہ کہیں تو یہ تو ساتر سال سے ہم یہی لفظ دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی دورہ بڑا کامیاب رہا ہے بہت شکریہ بشانی صاحب آپ نے کھل کے اپنے نکتہ نظر کو بیان کیا آج کے تھرڈ اپینین میں بات چیت ویور آپ سن رہے تھے بریسٹر حمید بشانی صاحب کی بریسٹر حمید بشانی صاحب نے کھل کے تیزیہ کیا عمران خان کے حالیہ دورہ سری لنکا کے حوالے سے اور اس کے بعد جو نئی ڈویلمنٹ بھی سامنے آئے گی اس پر بھی حمید بشانی صاحب اور میں اگلے ہفتے آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پٹی چل رہی ہے آپ اس پر دونیٹ پر ہمیں کر سکتے ہیں پیٹریون میں ہمیں سپانسر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کیڑر کارڈ اور پی پال کے ذریعے ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسی طرح کی کھری کھری اپینین آپ کے سامنے ہمیشہ نلاتے رہیں آج کا تھرڈ اپینین بریشتر حمید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تاک تیویوٹو بھی چینل اور پیسکرائی نیوٹو بہت شکریہ